اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم مبارک لینا و سیدنا محمد وآلہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں تمام ارگنائزز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اس پروگرام میں انویٹیشن دی آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا میں جب راستے میں آ رہا تھا ہم جب موٹر وی پر تھے تو میرے ڈرائیور نے مجھ سے یہ سوال پوچھا وہ یہاں پر رائٹ سائٹ پر بیٹھے بھی ہیں کہ آج کا پروگرام تو جنرلسٹ کے ہیں مطلب آج کا پروگرام تو بہت بڑا پروگرام ہے اس میں کولمیس بھی آئیں گے جنرلس بھی آئیں گے اور ساری جنرلسٹ کمیونیٹی اکھٹا ہوگی تو مجھ سے یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ تمہیں اس پروگرام میں ان لوگوں نے کیسے بلایا ہے تمہاری عمر تو بہت زیادہ کم ہے تو میں نے اسے یہ جواب دیا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتے ہیں اور جب اقبال رحمت اللہ علیہ کو اپنا آئیڈیل بلاتے ہیں اپنی انسپریشن بناتے ہیں تو پھر آپ خودی سے خدا تک اور زمین سے لے کر عرش تک کا سفر بنا قد کارٹ تے کیے بغیر حاصل کر جاتے ہیں اور میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ اسازہ کرام کی محنت تھی اور میں ہماری بھی محنت تھی اور اس کے بعد میڈیا آنا شروع گئی ملکی میڈیا نیشنل میڈیا کے بعد پھر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جس میں سب سے پہلے ایف پی نیوز ایجنسی آئی تھی فرانس کی تو انہوں نے کوریج نہیں بلکہ انویسٹیگیشن کی تھی تقریبا پوری چھ مہینے کے انویسٹیگیشن کے بعد کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے کہ نہیں لوگوں یہ ایسے ہی افواہ ہے کہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہے تو پوری چھ مہینے کے انویسٹیگیشن کے بعد پھر جا کر انہوں نے جو میری کوریج تھی وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اس کو ریلیز کرے اور دنیا کو دکھائے کہ پاکستان is enchanted by 11 years old's موٹیویشنل سپیکر چونکہ ہم یہ جانلیسٹ کمیونیٹی ہے the first thing I want to say is that what is جانلیزم ہمیں پہلے جاننا چاہیے that what is جانلیزم in my opinion میری سوچ میں میری نظر میں جانلیزم is a field of study in which which connects the public of a country with the rest of the world جانلیزم ایک ایسا field ہے جو کہ ایک ملکی عوام کو ایک ملکی public کو باقی پوری دنیا کے ساتھ connect کرتی ہے and because جانلیزم is a very big responsibility اور جو کہ ہم کہتے بھی ہیں سنتے بھی ہے that greater power comes with greater responsibility so the first thing that we should teach جانلیزم کمیونیٹی their sense of sense of responsibility that what are the responsibility what is the responsibility of a جانلیزم ایک جانلیزم کی یا پوری جانلیزم کمیونیٹی کی رسپانسی بیلیٹی کیا ہے awareness پہلانا confuse نا کرنا اپنی عوام کو peace کو love کو harmony کو humanity کو promote کرنا لوگوں کو تعلیم کی حمیت کے بارے میں بتانا there are lots of responsibilities of a journalist and journalist community the second thing is after responsibility unity comes کہ ہم سب تو اپنی responsibility کے بارے میں جانتے ہیں جتے بھی journalist ہے لیکن اس کے بعد ہمیں یونیٹیڈ بھی رہنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے چونکہ ہم یونیٹیڈ ہوں گے ہم متحد ہوں گے تو اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے پاس جو نالیج ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے پاس جو نالیج ہے وہ آپ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو آئیڈیاز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوتی ہے اور اس سے جو ہے کیا ہوتی ہے بڑی بگ آئیڈیا کریٹ ہوتی ہے اور جب ایک پوری گروپ جو ہے وہ جب متحد ہوگی اور اس آئیڈیا کی اوپر کام کرے گی تو زائری بات ہے وہ ہار نہیں سکتی وہ اس مقام تک پہنچی گی وہ اس آئیڈیا کو حاصل کر کے رہیں گے اپنے مقصد کو حاصل کر کے رہیں گے so you all have to be united the third thing is that you all should learn patriotism and should also teach patriotism آپ نے اپنے ملک کے لئے کام کرنا ہے اپنے وطن کے لئے کام کرنا ہے اور سب سے بڑی بات اپنے ملک کے ایک پوزیٹیف تصویر پوری دنیا کو دکھا لی ہے ہم تو آج کل اپنے ملک کی ایک نیگیٹیف تصویر بنائی ہوئی ہیں ملطبہ ہم بھی ملک کی تصویر کو الٹی کی ہے پوری دنیا کو دکھایا ہوا ہے so this is the responsibility of a journalist کہ وہ اپنی ملک کی تصویر کو سیدھا کرے پوری دنیا اس کے ساتھ ایک پوزیٹیف کا نشان بھی ڈالے that we پاکستانی پاکستانی نیشن is a peace loving nation پاکستانی نیشن is a loving nation اور پاکستانی لوگ جوے تعلیم کو زیادہ امیت دیتے ہیں وہ بھی education کے بارے میں بات کرتے ہیں so this is a responsibility of a journalist and a journalist community so you all have to be patriotic you all should learn patriotism اور دوسری بات who is a journalist ایک journalist کون ہوتا ہے واہ ہے دیکھن individual journalist کی کیا responsibilities ہوتی ہے a journalist is the one who shows the brighter picture of a country ایک journalist وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ اپنے ملکی brighter side کو دکھاتا ہے نہ کہ negative side کو اور brighter side کو دکھانے کے لیے اپنی جو personal capacities ہیں مطلب اپنی انسان کی جو صلاحیت ہے اس کو update کرنے پڑتے ہیں اور اس کو زیادہ کرنے پڑتے ہیں اور اس کو زیادہ کرنے کے لیے میں آپ لوگوں سے سمپلی ایک سوال پوچھتا ہوں that what is the difference between an intelligent person and a wise person میں اپنے سوال کو دوبارہ repeat کرتا ہوں کہ intelligent person اور wise person کے درمان میں کیا فرق ہوتا ہے جی 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 وہ معلومات ہو سکتی ہے اچھا یہ ہوتا ہے کہ what is the information لیکن wise person وہ ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ اس پر permission کو میں نے کہاں پاک کیسے کس طرح بیان کرنا اور اس کا مقام کونس ہے جہاں پر بیان کی جاتا ہے میرے نزدیگ ویس پرسن یا کوئی کماندر جی ٹھیک ہے اور کوئی اور کوئی اچھا میں بتاتا ہوں سر آپ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن میری نظر میں intelligent person وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی strength کو جانتا ہے جو کی اپنی طاقت کو جانتا ہے کہ میرے پاس یہ طاقت ہے یا میری strength یہ ہے میری personal capacities یہ ہے اور intelligent person کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی جو personal capacities ہوتی ہے اسی کو promote کرے یا اسی کو update کرے آگے لیکن ایک wise person وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی weaknesses کو اور اپنی strength دونوں کو جانتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی weaknesses کو اپنی طاقت میں بدلے اپنی جو کمزوریہ ہیں اس کو اپنی طاقت میں بدلے شویر دکھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا جتنے بھی ممالک ہے وہ ہمارے بارے میں اچھا سوچنے لگیں گے اور پوزیٹیف سوچنے جب لگیں گے تو ان کے ساتھ ہماری ریلیشنشپ جو ہوگی وہ بھی مضبوط ہوگی اور جب ریلیشنشپ مضبوط ہوگی تو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان بزنیس بلتی جائیں گے بزنیس شروع ہو جائے گا اور جب بزنیس شروع ہوگا تو ہمارے پاس فورا ریزر آئے گا تو ملک جو ایک مضبوط ہوگی تو ایک انڈیویجول جنرلیس جب ان باتوں کو فالو کرتا ہے مطلب اپنی ریسپونس ہوں گی تو وہ اپنے ملک کو کس مقام تک پہنچ سکتے ہیں اور آخر میں میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر جتنے بھی بڑے سینئر جنرلیس بیٹھے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آئینے والے جتنے بھی جنرلیس ہے مطلب مجھے تو ننہ پروفیسر کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن مجھے ننہ صحافی کے نام سے جانا جاتا ہے چونکہ میں کالنمز بھی لکھتا ہوں انٹرویوز بھی دیتا ہو لیتا بھی ہوں انٹرویوز تو اس نے مجھے ننہ صحافی بھی کہا جاتا ہے اور ہمارے معاشرے میں بچے سے سوال پوچھیں وہ کہتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا انجینئر بننا ہے لیکن آج کل میں نے ایک اور آئیڈیا ان کی دماغ میں دی کہ آپ ننہ پروفیسر بھی ایک پروفیسر کے ساتھ ساتھ ایک صحافی بھی بن سکتے ہیں تو اب بچے جو ہے جنرلیزم بھی بننا چاہتے جنرلیزم کی طرف سے بہت لوگ آرہے تو میری آپ سب لوگ اسے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جو آنے والے جنرلیزم ہیں جو آگے دور میں بڑے جنرلیز بنیں گے تو ان کی تربیت ساتھ ساتھ کریں ان کی ٹویننگ بھی ساتھ ساتھ کریں جو اپنی ایکسپیرینس ہے وہ مجھے سکھا ہے میں جو ایکسپیرینس ہوگی میں سب ساتھ جب آپ اپنی ایکسپیرینس شیئر کریں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ انے والی دور میں میرے لئے کون سی مشکلات آسکتی ہے کون سی رکاوٹ آسکتی ہے اور میں اپنی زندگی میں کیسے ایک بڑا جنرلیز بننا چاہوں گا جس انداز سے اپنے عمر سے بڑھ کر ایک بڑے لوگوں کی محفل کو گرم کی ہے ایس امیزنگ ایس اوٹس تینڈنگ اور اتنی کم عمر میں ایسی لوگوں کو دیکھ جو ینگ جو بڑے بڑے جنرلیز انسپائر ہوگی ان میں ایک موٹیویشن کی لہر ہوگی کہ پاکستان کے اگر ایسی انرجی اور ماشاءاللہ اتنی ٹیلینٹی ہے تو ورلڈ میں وہ کہیں بھی جا سکتے ان کو پلیٹ فورم دینے کی ضرورت ہے ماشاءاللہ ایس اوٹس سٹینڈنگ این فیبلیس آج میں نے سافی ساپ سے اس ورک شوپ میں ملقات کی بہت بہت اچھا انہوں نے ہم لوگوں کو جنرلیسٹ فلیہا سے گائز کیا انہوں نے ہم لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہم اس ایج میں آکے اتنا کچھ نہیں بول پاتے اتنے آرڈینس کے سامنے تھے اور ان کا کارپیڈنس اور ان کا بولنے کا سٹائل ایس ریلی ایڈمائی بل ای ریلی لائک اس پرسنیلیٹی تینک بسم اللہ بسم اللہ راکیم عبدالماجد ملک میرا نام ہے میں ایکس پریزیڈنٹ پاکستان فیڈرال جونیور آف کالمیسٹ کا آج ہمارے پاس ننے پروفیسر آواز صافی آئے ہیں اور انہیں سن کے بڑا اچھا لگا ہے ان کا جو وطن سے محبت کا لیکچر تھا اور خاص پر جنرلیسٹ سارے اکٹھے تھے تو اس خوالے سے جو انہوں نے پیغام دیا ہے وہ بڑا ایک مسجد پیغام ہے اور یہ جو ہے یہ واقعی انہیں پہلے میں آج میں نے فارس ٹا میں نے لائف سنا ہے پہلے میں نے جس دیکھا تھا مختلف قیوی شوز میں تو یہ جو اکبال کیا خودی کا جو فرصہ ہے یہ بڑی ایک منفرد انداز میں بیان کرتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگا اور یہ ان کا جو مسجد پیغام رہا ہے اور خاص کر محبب وطن محبت کے حوالے سے جو انہوں نے پیغام دیا ہے وہ بڑا زبردستہ ہے طریقے سے جو انہوں نے گوشت گذار کیا ہے ساری میڈیا کمیونٹی کے حوالے سے تو میری دعا ہے اور پرمید ہوں کہ یہ بچہ آگے جا کے مزید جو انہ ترقی کرے گا اور پاکستان کا نام روشن کرے گا